تو جو جسم انہیں چینی شہن ماتھائی ہو مٹی پانی ہوا آئے بات کریں تمہ انہیں اناثرتے بھور کہو انہیں جی پانجی پانجی طبیعتہ مٹی ہے جی ایک پانجی مزاج ہے انہوں نے ایک خصوصیت لدی بھی دیا راسفہ دیا پہی رہ دیا باہر کے رسو تو انہیں جو ایک پانجو اثر ہے ہوا میں دی سو کہنے تیزی کہنے کمی کہنے غائب پانی کھی دی سو انہیں جو ایک پانجو مزاج ہے انہیں چینی اناثرن جو پان میں ملاپ حکبے سان مناسبت تمام گھٹ لئی تھی جتے باہر ہون دی پانی کون ہون دو جو پانی اچھی تو باہر غائب تھی اے انسان اللہ جو شان تدیس جو دنیا میں کتے بھی پانی ہیں باہر غائب نتا تھی سکے دنیا جے کیم خطے میں پانی باہر غائب نتی دی سکے سو بھیرا کوشش کہوں نگت تھی دی پر تونجے وجود میں اللہ پانجے خدرہ سام پانی باہر کے گھر کرے چکے یعنی کرشم ہوا ہی خدا جے تخلیق جو اے انسان تو جدے پر زدہ تونجے جسم میں گرجی بیا پانی باہر جہڑا تو باہر جی کیفیت ہکڑی ہون دی تو پانی جی کیفیت بھی ہون دی اے انسان تونجے اندر جے کا کشم کشل دی تھی وجہ جے کہ چمدہ ہم گاہر چنی گاہر چنہ یعقوب علیہ السلام چھے ہو پانچے متعلق سیدی جے الفاظن میں گہے برطار میں آلہ نشینم گہے برکشت پائے خود نبینام چھے ہوزے یعقوب اے حضرت یوسف جا فالد حیرتی گالہ ہے تو جا فرزن دا مزن میں گیا ہے اے ہانے تو چوی تو اتران سالاں کھاپو تو موکہ قرآن مجید جو واقع آئے تو موکہ پانچے پتر جی خشبوتی اچھے مصر طرفہ کہ نوان اے مصر جو کہیں مہر رکھا پوچھو تو فاصلو کے ترو جتے یعقوب علیہ السلام بیٹھو ہوئے ہو چھے اسے موکہ مصر ماں خشبوتی اچھے حالت یا ہوئی جو یعقوب علیہ السلام روئی روئی اکھنگی بینائی ختم تھی چکی ہوئی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا تھے انہوں جو اکھوں اچھو تھی جنہیں ہونا چھے مصر ماں خشبوتی اچھے اے پو جنہیں ملاقات تھی وئی تو مانم چھے اسے حیرت دی گالہ ہے جنہیں یوسف کنان بلکل بھر میں قوہ میں پیو ہوئے ہو اللہ پیغمبر کا پوچھو تو تمہ جو شہزاد ہو کنان بھر میں قوہ میں پیو ہو تو تمہ کے خبر ہی جانا پئی بری بے موکے تھے مصر جو کہتے ہوں کترائی کلومیٹر پرےیا سو ڈیٹھ سو ڈیٹھ سو کلومیٹر پرےیا موکے انہیں جو فاصل و یاد معلوم کونے کتہ دماغ کے خشب ہوچی وئی تو سعیدی دو چھوئے تھے یاکوب علیہ السلام یہ ہوچی بابا آسان جی کیفیت یہ آئے تو کدھے ارس جا سیر کندھائیوں یعنی ایک اروج بلندو آئے کدھے بری یا کیفیت ہوں دیا ہے جو یاب خبر کونہ ہوں دیا ہے تو پیرن میں کیڑی جتی پاتل پانچے پیرن جی پوٹھی جی میں خبر ہوں کہنا ہوں یعنی انسان جی کیفیت جو فرق یا کشم کشم مجھے امید آئے تو مشکل گال کو نہ ہوں دی یا کشم کشم یو تضاد یو فرق انہیں جے کریا ہے جو تجھے جسم جے اندر اللہ تعالی متضاد اناثر جڑائے رکھا ہے پرہ ہکر بیپ گال تجھے وجود جے اندر اللہ تعالی رکھا ہے چلیا ہے اوہا ہے روح اللہ تعالیٰ فرمائے تو روح موجو امرہ جو کو آدم جے جسم میں مو پھوکی ہو انہا روح جے اچڑا سان انہا خاکی وجود میں تحرک پیدا چھو تواہا سان پہ جے حالت غور پہوں تینما بازل تو تھے تحسان جے جسم جو ضرورت ہوں بھی ساموہا ہے روح جو ضرورت ہوں بھی ساموہا ہے جسم مٹی ہے پانی میں بنائے جو آئے وہ ساکے مٹی ہے پانی بارن شہ نا چھکے تو پر توجہ وجود میں اللہ تعالیٰ فرمائے تو وہاں پانچ جو روح کوکے چھو آدم جو روح بدلہ میں کونو پھوکی ہوئی ہو توجہ بدلہ میں بھی پھوکی ہوئی ہو اے پھوکڑا مارو بھوکی روکی روکنو ہوئی ہو خدا جی ذات اے انسان توجہ وجود میں جو کوئی روح بھوکی ہو انہیں میں اللہ تعالیٰ محبت جو انصر رکھائے چھڑی پانچ جی محبت جو درد انہ میں رکھائے چھڑی پانچ جی ذات جی کشش انہ میں رکھائے چھڑی ہو وہ توجہ روح ہمیشہ خدا دہا تنگی دعا ماں خدا جی عرفانہ کے حاصل کیاں انہ جی خوشنوگے کے حاصل کیاں ماں انہ جی بندگی کیاں پر توجہ جسم وری دنیاوی شینہ چھک بو توکہ کپڑا سٹھا کپن توجہ نخاکی وجودہ جی ضرورت ہے توکہ گھر سٹو کا پہ توجہ نخاکی وجودہ جی ضرورت ہے توکہ خورا رسٹی کا پہ توجہ نخاکی وجودہ جی ضرورت ہے جب کوئی چین انسرن ماتھائے ہوئے پر وہ بھی تمہا یہ سب شیعوں جب اتنی ساری چیزیں ہم آسل کر لیتے ہیں اس کے باوجود ہمیں تسلی نہیں ہوتی